جی بسم اللہ عجیز اسلام علیکم میں ہوں امیش ازاد خان انٹرنیشنل پامیس آسٹرالوجر ان ایڈفوکیٹ جیسے کہ آپ تو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ویلوک پہ کہا کہ خان کی گرفتاری کے بادل منلا رہے ہیں ٹائمنگ سے بتائیں پھر میں نے کہا کہ وہ حکڑییں نہیں بنیں جو خان کے ہاتھوں میں پڑ گئے ایسے ہی ہوا لیکن اب اگر ہم غور کریں کہ اسلام آباد میں جی ایڈیشن سیسن جیس صاحب نے دوبارہ اپنا موقف ایک ہی رکھا کہ خان کو آنا ہے گرفتار کر کے لائے جائے اور دو تو خان نے کہا پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا اور اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہونویبل چیف جسٹیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پیش ہوئی انہوں نے کہا جی ہمیں جو آپ یقین دہانی کر رہے ہیں وہ نیچلی کورٹ پہ کر رہے ہیں تو نیچلی کورٹ نے پھر کہا کہ خان کو گرفتار کر کے لائے جائے اور انہوں نے بہت بڑے آرڈرز بھی لکھ دی بہت سے صفات میں خیر میں یہ اب کہتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے کیونکہ میں نولیج آف ساتھ کو بھی جانتا ہوں نولیج آف جفر کو بھی جانتا ہوں اسٹرالوجی پمشری میڈیٹیشن ہر حوالے سے صبح نو سے دس خان کے لیے بہترین ٹائم ہے نو بجے ہر حال میں خان کے وکلا پہنچ جائیں نیچلی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے آرڈر بحال رکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنوریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ان کے اب اختیارت مضبوط ہوگی کیونکہ انہوں نے نیچے دھیجا اس کے بعد واپس آیا اب وہ اپنے مکمل اختیارات کو استعمال کریں گے اور اس میں خان کو ریلیز بھی ملے گا سٹیپی ہوگا تو خان گرفتار نہیں ہوتا اب یہ ساری ایکسیسائز ہوئی کیوں ہے کہ الیکشنز ڈلے ہو جو لوگ چاہ رہے ہیں لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی کونسٹوٹیشنز ہیں ہماری آلہ عدلیہ آگست سپریم کورٹ وہ اپنے زمین سے فیصلہ کرتے ہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو فیصلے خوتے دکھائیں دیں گے جس کو عوام تسلیم کرے گی ایسے ہی ہوگا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیکھا ہوگا کہ آلہ عدلیہ کے فیصلے نشلی کورٹ سے متصادم ہوتے ہیں کیونکہ آلہ عدلیہ زمین کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو خیر وہ آپ دیکھ لیجئے گا دوسری بات یہ جو ساری ایکسسائز ہو رہی ہے پی ڈی ایم جو کچھ بھی نگران گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہی ہے کہ الیکشن ڈلے ہو جائے الیکشن ڈلے ہو جائے دوسری بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے کہ صبح آج صبح گیارہ سے بارہ کا ٹائم اچھا نہیں ہے اس میں پھر کچھ لڑائی اور جھگڑا زیادہ آتا ہے لیکن اس میں اب ابیل شامل ہوں گی وقلا ہوں کے لڑائی آگے بڑھے گی لیکن ٹائم صرف ایک گھنٹے کا اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی خون خرابہ اس طرح نہیں ہوگا اور جو ٹائم بہترین آجے گا دوبارہ وہ ایک سے پانچ ہوگا آج ہی دوپہر ایک سے پانچ ہر چیز معمول کے مطابق آجائے اور یہ پھر بتا رہا ہوں آور سیز پاکستانی